ہائی گائز اسلام علیکم میں ہوں سبا گھان اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال کی رسوئی اس اسکروچنگ ہیٹ میں سپر کول یہ ڈیزرٹ کھانا کس کو نہیں پسند ہے جو کہ بینا ماوا بینا گھی تیل کے پانچ منٹ میں بن کے ریسپی تیار ہوتی ہے تو اس ریسپی کے لیے چاہیے کیا فریش کوکنٹ چاہیے اس کو توڑ لینا ہے جس کا پانی ہے اس کو بھی ہم یوز کریں گے اس کے بعد اس کے پیل کو نکال دینا ہے پورا اچھے سے اور اس کو کٹ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور جو پانی اس کے اندر سے نکلایا تھا اسی کے ساتھ اس کو میں نے ڈیش میں رکھ دیا ہے اور اس کے ہیلتھ بینیفٹ بہت ہے بون کے لیے بہت اچھا ہے ہائی ان پروٹین ہے کلیسٹرول ہے کاربو ہائیٹریٹ ہے اور بون ڈینسٹی کے لیے بہت ہی اچھا ہے تو اس کے ہیلتھ بینیفٹ آپ سب کو پتا ہے اس کو اب ہم ٹرانسفر کر دیں گے ایک بلینڈنگ جار میں اور اس کو اتنا گریٹ کرنا ہے جتنا فائن آپ گریٹ کریں گے اور اتنا ہی ہمیں جو اس کا ملک ہم ایکسٹیٹ کریں گے وہ بہت ہی ہائی کالیٹی کا ملے گا تو اس کے لیے ہم نے تھوڑا پانی پلین وارٹری میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو اب ہم نے اچھا سے گریٹ کر لیا ابھی اس کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنا میں نے اس کو فائن گریٹ کیا ہے اور یہ ہم فرسٹ ملک ایکسٹیٹ کریں گے تو یہ دیکھ لیجئے this is the way جو لوگ ویگن ڈائٹ فالو کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے کہ آپ کو کس طرح گھر میں ابھی تو مارکٹ میں بھی مل جاتا ہے لیکن آپ گھر میں بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اس میں بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک ویسل لیا اس کے اوپر میں نے سٹینر رکھ دیا اور جتنا بھی میں نے یہ بلینڈ کیا ہوا ہے کوکونٹ اس کو میں نے سٹینر پہ ڈال کے اور جو تھوڑا پانی ڈال کے میں نے جار میں وہ بھی میں نے کلیر کر دیا ہے آپ دیکھیں یہ ایک کوکونٹ میں نے فل لیا ہے میڈیم سائز کا ہی تھا اب یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو سٹین کرنا ہے اوپر اسپون سے آپ کو پریس کرنا ہے اور جتنا بھی اس میں ملک ہے وہ پورا آپ کو نیچے مل جائے گا تو یہ دیکھیں بہت یہ سمپل میتھڑ ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا سٹینر نہیں ہے بڑا تو آپ کوئی مسلن کلوت میں لے کے بھی آپ کسی ہینکرچیف میں بھی لے کے آپ اس کو دونوں ہاتھ سے سکویز کریں گے تو بھی ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے ملک کو پھر سے لے کے ایک بار اور کوکونٹ کے ڈال دیا ہے اور ایک بار اور پریس کر کے ہم نکال لیں گے تو جتنا بھی یہ جو میں ابھی ایکسٹرٹ کر رہی ہوں تو یہ فرسٹ ملک ہے اور سیکنڈ ملک کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو پھر سے گرائنڈنگ جار میں تھوڑا پانی ڈال کے ایک بار اور گرائنڈ کرنا ہے اور پھر نکالنا ہے تو وہ کسی آپ کری وری میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں پورا میں نے اچھے سے نکال لیا یہ کتنا ڈرائے ہو گیا ہے تو اس طرح سے یہ ہو گیا ہے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ یہ دیکھ لیں یہ ملک کتنا پوفیکٹ نکلا ہے تو بہت سمپل ریسپی ہے یہ اور اپنے ایک بار ملک کو نکال لیا اس کے بعد میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تھوڑا وہ ویسے رکھنا نہیں ہے کیونکہ مجھے شام میں اس کو بنانا تھا مارننگ میں میں نے ملک نکالا تو اس پر ملائی کی ایک لیئر آ گئی ہے پھر اس میں میں نے ایک سہشے ڈالا ہے ملک پورڈر کا اور اس میں میں نے ڈیڑھ شمچ ڈالا ہے شگر دیکھیں شگر آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کرتے ہیں پھر میں نے کان فلار ڈالا ہے اسے سپون سے میں ڈال رہی ہوں یہ سکسٹی ایمل والا سپون ہوتا ہے اور اسے میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے کان فلار اور یہی میں نے کوکونٹ ملک اس میں ڈال کے اور اس کو ہم اچھے سے ڈائلیوٹ کر لیں گے کہ اس میں لمس بلکل نہ رہ جائیں یہ دیکھیں اب یہ ہو گیا ہے ڈائلیوٹ اچھے سے اب یہاں پہ میں نے ایک سیشے اور ملک پورڈر کا ڈال دیا ہے اب یہ مل نالیا اچھے سے اس کے بعد پہلے ہمیں سارے مکسنگ کر لینا ہے پھر ہمیں آ رہا ہی کوکنگ سٹارٹ ہوگی کوکنگ میں ہارڈلی 5-7 منٹس ٹائم لگنا ہے اب یہ سب مکس ہو گیا ہے شگر بھی اس میں ڈائلیوٹ ہو چکی ہے بلکل ٹائم نہیں رہتا ہے کیونکہ یہ 5-7 منٹس لگیں گے تو ہمیں کنٹینر ریڈی رکھنا ہے جس میں ہمیں اس کو جو بھی مولڈ آپ کو چاہیے جو شیپ آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ چوس کر لیجے تو میں نے یہاں پہ تین لیے ہیں ایک چھوٹا سرکل بھی لے لیا ہے بڑا بھی یہ میں نے لے لیا کیک والا ٹین دیا ہے میں نے اور ایک سکوائر میں لے لیا ہے تو یہ میرا ہاف لیٹر ملک نکلا ہے ایک کوکو نٹ میں اب یہاں پہ میں نے پین کو ابھی ہیٹ اپ نہیں کیا ہے بس اب یہ ڈالنے کے بعد میں نے گیس کو آن کیا ہے اور کنٹینیویس آپ کو اس کو چلاتے رہنا بلکل نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ یہ کھون فلار فوراں ہی سیٹل ہونے لگے گا اور جیسے ہی دو منٹ ہوگا دو منٹ لگے گا کیونکہ ہاف لیٹر ہے اس کو گھرم ہونے میں جتنا ٹائم لگے گا اس کے بعد وہ سیٹل ہونے لگے گا اب یہ تھکنیس دیکھ لی جس کی بڑھ گئی ہے اب یہ تھک ہونے لگا ہے بس اس طرح سے آپ کو سب طرف سے چلاتے رہنا ہے بس یہ اگر آپ کو یہ ریسپی تھوڑی بھی اچھی لگ رہی ہے نا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر زیادہ اچھی لگ رہی ہے نا تو گھر میں ٹرائی کر کے مجھے فیڈ بیک دینا بلکل مت بولیے گا تو بس اسی طرح چلاتے چلاتے یہ پانچ منٹ میں بات کرتے کرتے نا یہ ریسپی بلکل ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں تھک ہو گیا نا میں نے بولا نا صرف پانچ فائی ٹو سیون میٹ لگے گا اس سے زیادہ نہیں اور یہ دیکھیں بلکل تیار ہوگا اس کی کنسسٹینسی ایسی ہونی چاہیے فلوئی جیسے کی ہم کےک کا بیٹر کو فلو کرتے ہیں وہ ریبن ٹائپ سے فلو ہوتا ہے بس سیم ویسے ہی تو میں نے پہلے سب سے سمال لسٹ شروع کیا ہے پھر سیکنڈ میں ڈال دیا ہے تھوڑا تھوڑا سا اور باقی جو بچا ہے وہ بڑے والے موڈ میں میں نے سارا ڈال دیا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کو ایمیجیٹ ڈالنا ہے نہیں تو یہ سیٹل ہو جائے گا اس کے لیے موڈ کو پہلے سے ہم نے گریز کر کے رکھا تھا اور تھوڑا سا میں نے اوپر سے فلیٹ کرنے کے لیے اس سے سپون سے میں نے اس طرح سے کر دیا ہے کی اوپر سے فلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اس پہ اوپر برشنگ کر دی ہے تھوڑا شائن آ جائے گا تو یہ ہو گیا ہے فائنل ٹچ اپ اور اس کو تھوڑا سا ٹیپ بھی میں نے کیا تھا اور یہ ٹوینٹی منٹس اس کو میں نے فریج میں نہیں رکھا ہے ابھی نہیں تو اس کو آپ کو جب سرف کرنا ہے تو فریج میں رکھنا ہے اس کے بعد چلڈ ہی سرف کرنا ہے بٹ میں نے تو بس ابھی دس پندرہ منٹ باہر ہی رکھا ہے اور یہ تھنڈا ہو گیا تو ہم نے اس کو ڈی مولڈ کر لیا ہے تو بس ایک پلیٹ کو آپ کو اوپر سے اسے کور کرنا ہے اور اس کو فلپ کر دینا ہے اور ٹیپ کر کے اس کو ان مولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں سو پا فیکٹ ہے نا تو یہ ہو گیا ہے ریڈی ڈیزرٹ اس کو کہتے نا مجھے لگ رہا ہے اس سے اسی ریسپی اور کوئی ہوئی نہیں سکتی ہے اور ٹیسٹ میں اس میں ایسا تو کوکو نٹ کا فلیور تو ہے ہی کیونکہ کوکو نٹ وارٹر ہے کوکو نٹ میٹ ہے سب ہے بٹ اس کے ساتھ جو میں نے ملک پورڈر ڈالا ہے نا اس کا جو پورا آپ کو لگے گا کہ کیا پرفیکٹ ڈیزرٹ بنا ہے بہت اچھا فلیور آیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں یہ کہتے نا کہ اگر وہ جب تک اس کی سوفٹنس ایسی ہونی چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے اب بالکل کونٹ کا اتنا اچھا فلیور آتا ملک کے ساتھ بہت ہی اچھا میں تو بہت کوش ہو گئی ابھی یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے مجھے نہیں بتا کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو پسند آئیے کی نہیں آئیے میں نے تو کچھ کیسر کے سٹینڈ لے کے اور پیسٹیچور سے اس کو گانیشنگ کیا ہے آپ کیسے بھی کر لیجئے گا بہت